السلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس ہو آر یو یو وی فائن آئی ہوپ سو ہیر ایز یور کمیسٹری انسٹرکٹر محمد آکے بیاز ٹوڈے وہ سٹیڈی آبورٹ ملاکل رین ڈیر سٹوڈینٹس لاس لیکچر میں ہم نے آئینز کے بارے میں ٹیٹیلز سٹیڈی کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آئینز ایسے ایٹموں کا نام ہے جن کے اوپر کوئی چارج آ جائے چارج بیرنگ سے پیش ہی آئین کہلاتی ہے ڈیر سٹوڈینٹس میرا آپ سے ایک کوسٹن ہے کہ ایٹم نیوٹرل تھا ایٹم کے اوپر کوئی چارج نہیں تھا لیکن پھر کیا ایسی مجبوری تھی کہ جس نے ایٹم کو آئینز میں چینج کر دیا مینز کہ ایٹم اپنے آخری شہل میں سے الیکٹرون کے گین یا الیکٹرون کے لاس پر مجبور کیوں ہوا اور کیوں وہ الیکٹرون کا گین یا لاس کر کے اپنے اوپر چارج لے آیا تو ڈیر سٹوڈینٹس ایٹم کے آئین میں چینج ہونے کی جو ریزن ہے وہ سٹیبلیٹی کہ ایوریتھنگ ان دیس یونیورس وانٹ ٹو اچیو سٹیبلیٹی جس طرح ہیومن بینگز اماؤنٹ یعنی منی کو کولیکٹ کر کے سٹیبل ہوتے ہیں اسی طرح ایٹم بھی سٹیبل ہونے کے لیے اپنے آپ کو نوبل گیسی جیسا بنانا چاہتے ہیں کہ جیسی الیکٹرونک کنفیگوریشن نوبل گیسی کی ہوتی ہے وہی کوئی بھی ایٹم اپنی الیکٹرونک کنفیگوریشن کو حاصل کرنا چاہتا ہے ایٹم جو ہیں وہ دوبلٹ یا اوکٹیکٹ رول کو فالو کر کے نوبل گیسی جیسے بن جاتے ہیں اور جب وہ نوبل گیسی جیسے بن جاتے ہیں تو وہ سٹیبل ہو جاتے ہیں تو آج جو ہم پڑیں گے وہ ہے مولیکولر آئین اب نام سے ظاہر ہے کہ جب مالیکیول آئین میں چینج ہو جائے یعنی جب مالیکیول اس کے اوپر کوئی چار جا جائے تو جو سپیشی ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ مولیکولر آئین کہلاتی ہے اب کسی بھی سپیشی کے اوپر چارج کیسے آتا ہے یہ ہم نے لاس لیکچر میں بری ڈیٹریل سے سٹیڈی کیا تھا کہ الیکٹرون کی گین یہ الیکٹرون کے لاس کے بعد چاہتا ہے کہ وہ چیز اپنے اوپر ایک چارج لیاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ آئین میں چینج ہو گی ہے اسی طرح جب مالیکیول ہول میں سے الیکٹرون کا گین یا الیکٹرون کا لاس ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ الیکٹرون پروٹرون کی ریشو ایمبیلنس ہو جائے گی اور مالیکیول کے اوپر چارج آ جائے گا جب بھی مالیکیول کے اوپر چارج آ جائے گا ہم کہیں گے یہ مالیکولر آئین ہے تو یہی دیفنیشن لکھی ہوئی ہے کہ کسی بھی مالیکیول میں سے الیکٹرون کی ریموول یا ایڈیشن کے بعد جو چارج آ جائے تو چارج بیرنگ مالیکیول کیا کہلائے گا مالیکولر آئین یا مالیکولر آئین کہلائے گا اب ڈیر سٹوڈنٹس اگر آپ کو کوئی سے دو آئین دیے جائیں اور کہا جائے کہ ان میں ڈسٹنگوش کریں یا ایڈنٹیفائی کریں کہ مالیکولر آئین کونسا ہے اور کونسا مالیکولر آئین نہیں ہے تو آپ کیسے ڈسٹنگوش کریں گے تو اس کا جو میتھرڈ ہے وہ بڑا ہی سیمپل ہے کہ آپ چارج کو ختم کر دیں گے چارج ختم کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ جو مالیکیول ہوگا یعنی جو مالیکولر سٹیٹ میں ایڈزیسٹ کرے گا ہم کہیں گے اس کا جب آئین بنے گا تو یہ مالیکولر آئین کہلے گا اور جو مالیکولر سٹیٹ میں ایڈزیسٹ نہیں کرتا ہوگا تو وہ مالیکولر آئین نہیں کرے گا اب ایڈزیمپل یہاں پہ دیگ ہوئی ہے یہ آپ کے پاس دو آئینز ہیں NH3 پوسٹیو ہے وہ دوسرا NH4 پوسٹیو ہے اور یہ پوچھا گیا ہے کہ بتائیں ان میں سے مالیکولر آئین کونس ہیں تو ہم کیا کریں گے چارج کو ختم کر کے ان کو نیوٹر سٹیٹ میں لے آئینگے تو یہ مرپس بن جائے گا NH3 اور سیکنڈ والا بن جائے گا NH4 اب دیکھیں NH3 یہ امونیا ہے اور امونیا یہ مالیکول ہے جبکہ NH4 تو کوئی مالیکول نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ NH3 سے جو آئین بنے گا وہ مالیکولر آئین ہوگا اور NH4 سے جو آئین بنے گا وہ مالیکولر آئین نہیں ہوگا میلز کہ NH3 پوسٹیو یہ مالیکولر آئین ہے جبکہ NH4 پوسٹیو مالیکولر آئین نہیں ہے اسی طرح ایک اور ایڈزیمپل دی گئی ہے CH4 پوسٹیو اور CH3 پوسٹیو کہ ان میں سے ہم نے بتانا ہے کہ کونسا مالکولر آئین ہے اور کونسا نہیں ہے تو وہی میتھڈ کہ آپ نے سب سے پہلے ان کے چارج کو ختم کر کے ان کو نیوٹرل سٹیٹ میں لے کے آنا ہے جب نیوٹرل سٹیٹ میں لے کے آئیں گے تو یہ ہمارے پاس کیسے بن جائے گا سی ایچ فور پوزٹیف چینج ہو جائے گا سی ایچ فور میں اور سی ایچ تھری پوزٹیف چینج ہو جائے گا سی ایچ تھری میں اب دیکھیں ch4 methane یہ molecule ہے ch3 تو کوئی molecule نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ ch4 سے جو آئین بنے گا وہ molecule آئین ہوگا اور ch3 سے جو آئین بنے گا وہ molecule آئین نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں یہ molecule آئین ہے اور یہ molecule آئین نہیں ہے اب ہم آتے ہیں method for generation of molecule آئین ڈیر سوڈنٹس لاسٹ لیکچر میں ہم نے پوری ڈیٹریل سے سٹیٹی کیا تھا کہ atom react اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ stable form یعنی molecule میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اب اگر molecule میں سے electron کی remove کرنی ہو تو یہ difficult ہے ہمیں کچھ techniques کچھ tools کا سارا لینا پڑے گا molecule میں سے electron کی remove کو proceed کروانے کے لیے میز کے molecule آئین کو generate کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کچھ methods کو apply کرنا پڑے گا تو وہی ہمارے پاس next point ہے کون کون سے methods ہیں جن کو apply کرکے ہم molecule آئین کو generate کرتے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹس تین بڑے method ہیں جن کے ذریعے ہم molecule آئین کو generate کر سکتے ہیں سب سے پہلا method جو ہے ہوا ہے passing high energy electron beams throw gases mixture جس بھی substance کو آپ نے molecule آئین میں convert کرنا ہے آپ کیا کریں کہ اس میں سے high energy electron beam گزارے ہیں gases mixture میں سے اب اس کا procedure یہاں پر دیا گیا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک tungsten filament ہے metal کا اور اس کو battery سے connect کیا گیا ہے battery سے ہم اس کو energy provide کر رہے ہیں اور metal میں تو ویسے free electron ہوتے ہیں تو جب ہم نے tungsten filament کو battery سے connect کیا اور battery سے energy supply کی تو کیا ہوا کہ یہاں سے بہت سارے electron eject ہوئے بہت سارے electron release ہوئے تو جب electron یہاں سے release ہوئے آگے ہم نے وہی gases mixture رکھا ہوا تھا اور gases mixture کے back side پہ ایک positive plate پڑی تھی تو dear students دیکھیں electron کا negative charge ہے اور electron کے سامنے ہم نے positive plate رکھی ہوئی ہے تو یہ تو automatically natural ہے کہ positive negative میں attraction ہوگی تو یہ electron excel late ہوں گے جب electron excel late ہوں گے اور ان کے راستے میں gases mixture پڑھا ہوگا تو وہ کیا کریں گے gases mixture میں سے electron کو eject کر دیں گے اب یہاں پر کیا تھا کہ molecules پڑھے ہوئے تھے electron کی جب بمبارمنٹ ہوئی accelerated electron جب وہاں سے pass out ہوئے تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ molecules میں سے electron کو eject کر دیا اب یہاں پر ایسی دکھا گیا ہے کہ یہ ایک molecules تھا وہ electron جب وہاں سے گزرا تو molecules سے electron کو eject کر کے لے گیا ناک اوٹ کر کے لے گیا تو یہ مرے پاس ion میں convert ہوگیا ہے M positive اور دو electron جو ہیں وہ eject ہوگیا ہے release ہوگیا ہے تو پہلا method ہے یہ والا کہ high energy electron بھی ہمیں گزاریں گے کسی بھی gases mixture سے دوسرا جو method ہے وہ ہے x rays کہ x rays جوتے ہیں یہ high energy rays ہوتی ہیں تو high energy rays کو بھی ہم apply کر کے کیا کر سکتے ہیں کہ molecules runes کو generate کر سکتے ہیں دیسرا method ہے alpha particles alpha particles کو ہم use کر کے بھی کیا کر سکتے ہیں کہ molecules runes کو generate کر سکتے ہیں alpha particles کے جو دوسرا نام ہے وہ ہے helium nuclei ان کو helium nuclei بھی کہا جاتا ہے اب alpha particles کو helium nuclei کیوں کہا جاتا ہے dear students دیکھیں helium کے اندر دو پروٹون اور دو electron ہوتے ہیں تو جب ہم ان میں سے دو electron کو نکال دیتے ہیں تو پیچھے نیوکلس میں دو پروٹون بچ جاتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے helium nuclei تو helium nuclei کو بھی use کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں molecular ions کو generate کر سکتے ہیں dear students molecular ions میں ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے types of molecular ions تو dear students جس طرح ہم نے ions میں پڑھا تھا کہ charge کی base پہ ions کی دو types تھی same in this way molecular ions بھی دو طرح کے ہوتے ہیں charge پر depend کرتے ہوئے charge کو base بناتے ہوئے molecular ions کی دو types ہیں دو categories میں molecular ions کو classify کیا گیا ہے تو کون کون سی دو categories ہیں وہ اب ہم دیکھتے ہیں ایک ہے ketanic molecular ions اور دوسری ہوتے ہیں inanic molecular ions اب ketanic molecular ions یا positive molecular ions نام صحیح ذہر ہے کہ ایسے molecular ions جن کے اوپر positive charge آ جائے کب جب ان میں سے electron کی removal ہو جائے کہ ایسے molecular ions جن میں سے electron کی removal کے بعد positive charge آ جائے وہ ہمارے پاس ketanic molecular ions کیلاتے ہیں اب یہی definition یہاں پر لکی ہوئے ہیں کہ ions getting positive charge after removal of electrons from outer most shells کے آخری shell میں سے electron کی removal کے بعد اگر molecular ions کے اوپر positive charge جا جائے گا تو ہمارے پاس کیا کہلائیں گے ketanic molecular ions کہلائیں گے اب positive charge والے molecular ions کو ketanic کیوں کہتے ہیں کیونکہ positive charge ہوتا ہے وہ negative plate یعنی cathode کی طرف attract ہوتا ہے تو اس وجہ سے ketanic molecular ions کہلاتا ہے اب example دے گئی ہے Na3 positive CH4 positive ammonium اور methane positive ions یہ ہمارے پاس کہیں ketanic molecular ions ہیں اب ہمارے پاس second types ہیں inainic molecular ions تو inainic molecular ions کیسے ہوتے ہیں کہ ایسے ions جن کے اوپر negative charge آجائے electron کی addition کے بعد کہ ان کے آخری shell میں اگر electron کی addition ہو جائے گی تو molecule کے اوپر negative charge آجائے گا negative charge والے molecules کیا کہلاتے ہیں inainic molecular ions کہلاتے ہیں اور اس کی example کیا دی ہوئی ہے CL2 negative اور O2 negative dear students یہاں پر ایک important point ہے کہ اگر ہم ketanic molecular ions اور inainic molecular ions کی مقدار کی بات کریں تو نیچر میں جو ketanic molecular ions ہیں وہ abundant than inainic one اب اس کی کیا ریزن ہے دیکھیں dear students ہم نے پڑھا تھا کہ ایٹم ملتے ہیں تو stable form یعنی molecule بنتی ہے تو مالیکل کے آخری شرح میں electron completely فیڑ ہوتے ہیں تو مالیکل کے آخری شرح میں مزید electron ایڈ کر کے ان کو inainic بنانا almost impossible ہے بہت ڈیفیکرد ہے جبکہ مالیکل کے آخری شرح میں سے electron کو ناک اوٹ کیا جا سکتا ہے وہ ہم نے پیچھے method دیکھیں کہ تین method کے ذریعہ ہم مالیکل کے آخری شرح میں سے electron کو ناک اوٹ کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے مالیکل کے اوپر positive charge لے آنا electron کو remove کر کے وہ آسان ہے then مالیکل کے اوپر negative charge لے کے آنا electron کے addition پر وہ مشکل ہے تو یہی وجہ ہے کہ ketanic molecular ion ابنڈنٹ ہوتے ہیں then inainic one کیوں کیونکہ addition of electron جو ہے مالیکل میں وہ بہت ڈیفیکرد ہے then removal of electron کہ removal تو آسانی سے ہو جاتی ہے لیکن addition وہ بڑی مشکل سے ہوتی ہے اب application استعمالات ہیں کہ جو molecular ions ہیں ان کے کیا استعمالات ہیں کیا application کہاں کہاں ہم ان کو use کرتے ہیں تو dear students molecular ion جو ہوتے ہیں unstable ہوتے ہیں وہ easily decompose ہو جاتے ہیں جبکہ molecules جو ہوتا ہے وہ stable ہوتا ہے molecules آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں تو ہم molecules سے پھر molecules کی structure کی informations لیتے ہیں کیونکہ electromagnetic radiation جو ہوتے ہیں وہ ions کے اوپر زیادہ effect کرتی ہیں اور neutral سے پیشی ہوتی ہے اس کے اوپر effect ہے وہ نہیں ہوتا مالک الدرہ ions کو ہم کہاں پہ استعمال کرتے ہیں structure کی information میں کیونکہ یہ easily decompose ہو جاتے ہیں تو dear students یہ تھا ہمارا مالک الدرہ ions کا topic جس میں ہم نے اس کی definitions کو اس کی method of generation کو اس کی types کو details سے study کیا ہے اور last میں ہم نے اس کی application دیکھی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ اس میں کوئی بھی یا کیوری پوچھنا جاتے ہیں تو آپ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کیا لکھے گا السلام علیکم